بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ جب کوئی سرکاری ملازم فوت ہو جائے تو اس کے ورسہ کو جو واجبات دیے جاتے ہیں جو مالی امداد دی جاتی ہے وہ کتنی دی جاتی ہے اور وہ واجبات کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور کتنے دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کنوں گا فرس جو کائنڈ ہے جو پہلی قسم ہے وہ ہے مالی امداد فنانشل اسسٹنس اس کا جو نوٹیفکیشن یہ جاری کیا گیا تھا بائیس دو دوزر سترہ کو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور اس کے تحت یہ لکھا گیا کہ جو سکیل ایک تا چار ہیں ان کو سولہ لاکھ رپے دیے جائیں گے سکیل پانس تا دس کو انیس لاکھ دیے جائیں گے سکیل گیارہ تا پندرہ کو بائیس لاکھ دیے جائیں گے سکیل سولہ تا سترہ کو پچیس لاکھ دیے جائیں گے سکیل اٹھارہ تا انیس کو چونتیس لاکھ دیے جائیں گے اور سکیل بیس سے یا اس سے زیادہ کے لیے چالیس لاکھ رپیہ بطور مالی امداد دیے جائیں گے اس کے علاوہ گروپ انشورنس ہے یہ نوٹیفکیشن آیا انتیس نو دوزار سترہ کو ٹھیک ہے اور گروپ انشورنس میں جو سکیل ایک تھا سکیل چار ہے اس میں ڈیڑھ لاکھ رپیہ سکیل پانچ تھا سکیل دس دو لاکھ رپیہ سکیل گیارہ تھا سکیل پندرہ تین لاکھ رپیہ سکیل سولہ چار لاکھ پچاس ہزار سکیل سترہ چھے لاکھ سکیل اٹھارہ آٹھ لاکھ پچاتر ہزار اور سکیل انیس دس لاکھ پچاس ہزار اور سکیل بیس یا اس سے زیادہ بانہ لاکھ پچاس ہزار پیہ دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو فیونرل گرانٹ کا فندفن گرانٹ ہوتے ہیں اس میں گستر جو ملازمین نے ان کو بیس ہزار اور نون گستر ملازمین کے ورسہ کو بارہ ہزار دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ایڈوکیشن سکولرشپ ہوتا ہے تعلیمی وظیفہ بھی دیا جاتا ہے اس میں سکیل ایک تا پندرہ تک جو ہیں ان افیسرز کے ورسہ کو بچوں کو پرائمری تا میٹرک تین ہزار رپیہ دیا جاتا ہے اور انٹر یا بیچلر یا ماسٹر میں چھے ہزار رپیہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ سکیل سولہ تا بائیس کے بچوں کو پرائمری تا میٹرک ایک ہزار رپیہ ٹھیک ہے دس ہزار رپیہ دس ہزار رپیہ اور انٹر بیچلر یا ماسٹر بیس ہزار رپیہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو مہانہ امداد ہے منتھلی گرانٹ ہے اس میں گسٹڈ ملازمین کو پچیس سو پچاس رپیہ مہانہ دیا جاتا ہے اور نون گسٹڈ کو پانچ ہزار رپیہ مہانہ دیا جاتا ہے اس کے بعد لیو انکویشمنٹ جو ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ وہ جو ٹوٹل لیو ہے وہ ڈوائیڈ بیٹ تیس پر ملٹیپلائی کر کے اور اس کے جو بیسک سیلری بنتی ہے اس کے برابر اس کو ایک تنخواہ دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ فور منت سیلری کا ایک فارمولیا وہ بھی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے فور منت کی سیلری بھی دی جاتی ہے جو گرانٹ ہے وہ بھی دی جاتی ہے فیرول گرانٹ ایکول ٹو لاسٹ بیسک پیج ہوتی ہے لہذا آخری مہینے کی جو لاسٹ تنخواہ اس کے برابر دی جاتی ہے اس کے علاوہ جی پی فانڈ فائنل کی تفصیل پہلے میں آپ کو بتائی ہے اس کے علاوہ پینشن جو تنخواہ وہ بھی دی جاتی ہے ٹھیک ہے پینشن سیلری او ایسٹی پوسٹ اور ایک بات یاد رکھیں مورخہ بائیس دو دوزر سترہ کے بعد جن کی بھی آن سروس ڈیتھ ہوئی ہے یا ڈیتھ ہوئی ہے یا جن کی ہوگی تو ان کی جو بیوہ یا شوہر کو فوت ہونے والے ملازم کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک پوری تنخواہ ملے گی ٹھیک ہے سادہ الفاظ میں تنخواہ کے حساب سے ملازم زندہ رہتا ہے ساٹھ ساٹھ کی عمر پوری ہونے کے بعد پینشن بن جائے گی اور ساتھ ہی گریجوٹی بھی ملے گی تو یہ میری ایک کاوشتی امید ہے آپ کو پسند ہی ہوگی انشاءاللہ کسی نیکس ریڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ